موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین و بعد محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونچی اونچی صفات کو لے کر کہ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے اپیسوڈ میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بارے میں یہ بات سنی اور جانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام کسی عدد میں محصور نہیں ہے یعنی کوئی متعین عدد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہے اور یہ علم اپنے پاس رکھا ہے البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ضرور کہی ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ تِسَتَنْ وَ تِسْعِينَ اسْمَةِ مِيَا اِلَّا وَاحِدَ مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ کی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے سو میں ایک کم نام ہیں جس نے ان ناموں کو اچھی طرح سے یاد کر لیا اور ان کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ لیا ان میں پائی جانے والی صفات کو جان لیا ان کے تقاضوں پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اس حدیث میں ننانوے نام کے تعلق سے یہ خبر آئی ہے کہ اگر ننانوے نام اللہ کا کوئی بندہ اچھی طرح سے جان لیتا ہے سمجھ لیتا ہے اور اس کے معانی اور مفاہیم کو جان لیتا ہے ان کے تقاضوں پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے لیکن اس حدیث میں ناموں کا حصر نہیں کیا گیا ناموں کی بارے میں یہ عدد متعین ہے نام اتنے ہی ہیں یہ چیز بیان نہیں کی گئی ہے اہل علم نے اسی چیز کو واضح کیا ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام صرف ننانوے نہیں ہیں صرف ننانوے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تعداد کتنی ہے اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اب دوسری بات جو آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو من احصاہا کا لفظ آیا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ناموں کا یاد کر لینا یہی کافی ہے اگر کسی نے یہ نام زبانی یاد کر لیے ہیں اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیے ہیں یا اپنی گاڑی میں یا اپنے گھر میں کہیں لٹکا کر کے رکھ دیے ہیں اور انہوں نے ان ناموں کا حق ادا کر دیا تو بات ایسی نہیں ہے ان ناموں کو محفوظ کرنے اسے یاد کرنے اور اس کے احصا کی جو بات کہی گئی ہے اس میں چار چیزیں شامل ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ من احصاہا کا معنی ہے من حافظہا پہلی بات جو اس میں داخل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ من حافظہا جس نے ان ناموں کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ان ناموں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا اپنے سینے میں اچھی طرح سے محفوظ کر لیا ہے سب سے پہلے اس میں حفظ ہے لیکن اس حفظہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک سے لے کر کے 99 تک اب ایک ہی سانس میں سارے نام گنا جائیں اور اس طرح سے ہم اسے یاد کر لیں اور اس طرح سے بچوں کو یاد کرا دیا جائے نہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب صرف یہ ہے کہ ان ناموں کو ذہن میں رکھنا ہے ان ناموں کو یاد رکھنا ہے اور دوسری چیز جو اس میں آتی ہے دوسرا جو اس کا مرتبہ ہے وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے جو یہ نام ہیں ان ناموں کے معنی اور مطلب کو سمجھنا اور اس میں تدبر کرنا اس میں غور و فکر کرنا اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کے جو معانی ہیں ان معانی کو اچھی طرح سے جاننا جیسے اللہ تعالی کا نام العلیم ہے تو یہ جاننا کی اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا اللہ تبارک و تعالی کا نام الرحمان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے السمیح تو اس کا معنی ہوتا ہے سننے والا اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے البصیر اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالی کے ان ناموں کے معانی اور ان کے مفاہیم کو اچھی طرح سے جاننا سمجھنا ان میں تدبر کرنا اور تیسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے العمل بمختباہ یعنی ان ناموں کے جو تقاضے ہیں ان ناموں میں پائی جانے والی صفات کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اچھی طرح سے سمجھنا اور ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی سمارنا اپنی زندگی بسر کرنا ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھال دینا یہ بھی ضروری ہے اور احسا میں یہ چیز بھی داخل ہے ان کے تقاضوں پر عمل کرنا اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو یہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العلیم جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے وہ علیم بذاتی صدور ہے سینے میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اس نام کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری کوئی بھی چیز ہمارا کوئی بھی عمل ہماری کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے یہاں تک کہ ہمارے سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اس لئے بندے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے دل کا بھی جائزہ لیتا رہے اپنے عمل کا بھی جائزہ لیتا رہے ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ جائزہ لیتا رہے کہ کہاں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے منافی ہے کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کہاں کوئی ایسی چیز ہے جو میرے اندر دوسروں کے تعلق سے پیدا ہو گئی ہے چاہے حسد ہے کینہ ہے کپٹ ہے عداوت ہے دشمنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیز معلوم ہے چاہے میں سینے میں کتنا چھپا لوں بندہ کسی کے بارے میں سادش کرتا ہے اگر اسے معلوم ہے اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور اس نام پر عقیدہ رکھنے کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چاہے رات میں کتنا چھپ کر کے بھی کسی کے خلاف سادش کر لوں لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس سادش کا پتہ ہے تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کرے گا اسی طرح سے جس بندے کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے جاننے والا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے تو یقیناً وہ یہ بات ضرور کرے گا کہ کبھی بھی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جو اس کے دل میں نہ ہو بہت سے لوگ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے لوگ چہرے پہ چہرے چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں چہروں پہ لوگوں کے مکھوٹے ہوتے ہیں ظاہر کچھ اور کرتے ہیں باطن میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن اگر ایک بندہ اس پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بیداتی صدور ہے وہ سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے چھپی چھپائی باتوں کو بھی جانتا ہے ہم سامنے والے سے تو یہ چھپا سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور ہم اپنی زبان سے چکری چپڑی باتیں کر کے اس کو بے قوف تو بنا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ہر حرکت کا علم ہے اور کل قیامت کے دن ہمارا محاسبہ اسی پر ہونے والا ہے ہم نے اگر دل میں کچھ اور چھپایا ہے زبان سے کچھ اور کہتے ہیں جسے نفاق کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کا محاسبہ کرنے والا ہے اور بندہ جب یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور وہ جانتا ہے اور ہماری اس بات پر کل قیامت کے دن اس کے یہاں محاسبہ ہو جائے گا ہم اپنی غلط بات سے ہو سکتا ہے دنیا والوں کو بے قوف بنا لیں لیکن اللہ تعالیٰ سے تو ہماری یہ بات مقفی نہیں رہے گی اس سے تو چھپی نہیں رہے گی تو کبھی بھی بندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا ظاہر اور باطن کا تضاد اس کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الرازق ہے الرزاق ہے الرزاق بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور الرازق بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس نام پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس نام کو بھی یاد کیا اس نام کے معنی کو بھی ہم سمجھ گئے اس کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا رزق دینے والا بہت رزق دینے والا ہم نے معنی بھی جان لیا اب اس نام پر ایمان رکھنے کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیشہ ہم روزی اللہ سے طلب کریں یہ سمجھیں کی روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا روزی سب کو وحی دیتا ہے ساری مخلوقات کو روزی دینے والا وحی ہے ہم کو بھی وحی روزی دے گا اگر کسی بندے کا یہ صحیح ایمان ہے اور صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالی پر یہ ایمان رکھتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو جیسا آج کل آپ سنتے رہتے ہیں بارش کم ہو گئی فصل تباہ ہو گئی حسان نے خودکشی کر لیا ایک مومن کبھی بھی سوسائٹ نہیں کر سکتا اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے وہ یہ مانتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رازق اللہ تعالی ہے رزاق اللہ تعالی ہے ہمارے لئے کھیتی کا سبب بھی اس نے بنایا تھا اگر یہ سبب ختم ہو گیا فصل تباہ ہو گئی تو اللہ تعالی ہمارے لئے کسی اور سبب کو بنا دے گا اور کسی اور سبب سے اللہ تعالی ہمیں روزی دے دے گا اور اس کی وجہ سے کبھی بھی اتنا دل برداشت نہیں ہو سکتا کہ اپنی جان کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان رکھنے کا اور اس کو جاننے کا یہ تقاضہ ہے کہ زندگی میں یہ چیز اس کے نظر آنی چاہیے بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ سنتے رہتے ہیں آپ کہ وہ یہ کہتے رہتے ہیں بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ہم کھلائیں گے پھلائیں گے کہاں سے ان کی تربیت کیسے کریں گے اس لئے وہ بچوں کو دنیا میں آنے دینا نہیں چاہتے یا ماں کے پیٹ میں ہی بچوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ رزاق ہم ہیں رازق ہم ہیں نہیں ایک مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ رازق اللہ تعالی ہے رزاق اللہ تعالی ہے اسے یہ نام یاد بھی ہے اور اس نام کا معنی بھی سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا اس کا مطلب ہوتا ہے بہت رزق دینے والا اور اس نام پر ایمان رکھنے کا تقادہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں کسی کو نہیں کھلا رہا ہوں اپنے بچے کو میں نہیں کھلا رہا ہوں کوئی اور بچہ آ جائے گا تو میں اس کو نہیں کھلا ہوں گا مجھے بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے روزی دے رہا ہے میرے جو بچے موجود ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے رزق دے رہا ہے کوئی آور آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رزق دے گا سب کو رزق دینے والا وہی ہے یہ مطلب ہوتا ہے العمل بمقتواحا اس نام کا جو تقاضہ ہے یا ان ناموں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابقات میں زندگی بسر کرتا ہے اور یقین مانئے جب انسان کی زندگی میں ان ناموں کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ ہوگا تو یقیناً ان کے لئے جنت کا راستہ ہموار ہے اب چوتھی بات کے بارے میں بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے چوتھی چیز جو ضروری ہے اور یہ بھی من احصاہا میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ ان ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں کچھ مانگتے ہیں چاہے وہ دعا مسئلہ ہو چاہے دعا عبادہ ہو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرماتا ہے اللہ مائی بن قیم رحمت اللہ علیہ نے ان ناموں کے تعلق سے جو مراتی بیان کیے کہ ان ناموں کے حوالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن میں دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَدْعُوهُ بِهَا کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ ہیں اچھے اچھے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ناموں کے حوالے سے دعا کرو ہمیں جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اس وقت اسی چیز کے مناسبت سے اس نام کا حوالہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے جیسے اے اللہ تو ہی رزاق ہے تو ہی رزق دینے والا ہے ہمیں رزق عطا فرما حلال روزی ہمیں عطا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیماری کی شفا کی دعا کرنی ہے تو ہم دعا کریں گے کہیں گے اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے ہم کو اس بیماری سے شفا دے دے یا فلان بیمار کو بیماری سے شفا دے دے اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بھی اس حدیث میں داخل ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اِنَّ لِلَّهِ تِسَاتًا وَتِسَعِنَ عِسْمَ مِنْ يَا إِلَّا وَاحِدَ مَنْ اَحْصَاحَ دَخْلَ الْجَنَّةِ کہ جس کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام کو یاد کیا مَنْ اَحْصَاحَ تو اَحْصَاحَ کے اندر یہ چاروں چیزیں مطلوب ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اچھی طرح سے ان ناموں کو یاد کر لیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ ان ناموں کے معانی اور مفاہیم کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تیسری بات یہ ہے کہ ان ناموں کے تقادوں پر عمل کیا جائے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے جب ہم دعائیں کریں تو ان ناموں کے حوالے اور اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں یہ چاروں چیزیں اس کے اندر مطلوب ہیں اب آپ کے ذہن میں خود بخود ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آخر یہ ننانوے نام ہیں کون سے کون سے ننانوے نام ہیں جن ناموں کو ہمیں پڑھنا ہے جن ناموں کو ہمیں یاد کرنا ہے جن ناموں کو ہمیں سمجھنا ہے جن ناموں کے تقادوں پر ہمیں عمل کرنا ہے اور جن ناموں کے حوالے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں دعائیں کرنی ہیں ان ناموں کی تفصیل کیا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ نام کسی بھی صحیح حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ نہیں آئے ہوئے کسی بھی ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ننانوے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا ہے ہاں اس سلسلے میں مستدرک حاکم جامع ترمیدی اور سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے ایک حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے لیکن یہ ساری روایتیں اور یہ ساری سندیں جو کی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہیں یہ سب کی سب ضعیف ہیں ثابت نہیں ہیں مستدرک حاکم میں جو روایت موجود ہے اس روایت کے اندر عبدالعزیز نام کا اقراوی ہے جامع ترمیدی میں جو روایت ہے اس میں الولید ابن مسلم نام کے اقراوی ہیں اور جو روایت سنے ابن ماجہ میں ہے اس میں عبدالملک بن محمد صنعانی اس نام کا اقراوی ہے اور یہ سارے کے سارے رواد ضعیف ہیں ان کے اندر ضعف ہے کلام ہے اور اسی وجہ سے اہل علم نے یہ بات مانی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے یعنی ناموں کی یہ تفصیل جو ان حدیثوں میں آئی ہوئی ہے اس سے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بتائے ہیں کیونکہ یہ روایتیں ضعیف ہیں بلکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ نام اصل میں ان روایتوں میں مدرج ہیں یعنی بعض راویوں نے اپنی طرف سے اپنے اشتہاد اور اپنے ثواب دید پر یہ نام کتاب و سنت سے اخذ کر کے استمباد کر کے انہوں نے بیان کیے بعد کے راویوں کو غلط فہمی ہوئی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ان ناموں کا ذکر کر دیا ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناموں کی یہ تفصیل ثابت نہیں ہے یعنی آپ نے یہ تفصیل بیان نہیں کی ہے ہم بھی اسی بات کی قائل ہیں اور یہی اہل علم اور محققین کی رائے رہی ہے کہ ناموں کی یہ تفصیل اہل علم کا ایک اشتہادی مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے روایتوں میں ناموں کی تفصیل الگ الگ آتی ہے بعض روایتوں میں کچھ نام ہیں تو دوسری روایتوں میں بعض دوسرے نام ہیں اور جو اس روایت کے نام ہیں وہ اس میں نہیں پائے جا رہے ہیں اس لئے تفصیل بیان کرنے میں روایتوں میں اختلاف بھی ہے اب یہ 99 نام ہم کہاں سے حاصل کریں گے یہ 99 نام میرے بھائیوں اور محترم ناظرین یہ نام کتاب و سنت سے اخذ کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آئے ہیں اور صحیح احادیث میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ذکر کیے گئے ہیں ہم وحی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے اور یہ نام ثابت ہے اس طرح سے ننانوے نام جو ثابت نام ہو دلیل کے ساتھ یعنی یہ قرآن میں نام ہے یا یہ حدیث میں نام ہے اس کے ساتھ ننانوے نام یہ پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ اس درس کے مختلف اپیسوڈ میں یہ ننانوے نام آپ کے سامنے آئیں گے پیش کیے جائیں گے اور اس طریقے سے آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے گا ویسے کتاب و سنت میں ذکر کیے گئے اللہ تبارک و تعالی کے نام ننانوے سے زیادہ ہیں لیکن ان میں سے ننانوے نام جو زیادہ اہم نام ہیں ان ناموں کا ذکر اور ان ناموں کی شرح آپ کے سامنے رکھی جائے گی اس سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت کیے گئے جو نام ہیں ان ناموں میں صحیح نام کون کون سے ہیں اور قرآن سے ثابت نام کون کون سے ہیں صحیح احادیث سے ثابت نام کون کون سے ہیں آپ کو اس کے بارے میں بھی علم ہو جائے گا اور اچھی طرح سے انشاءاللہ آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ ہر نام کا معنی کیا ہے اس کے اندر پائی جانے والی صفت کیا ہے اور اس نام پر ایمان کا تقاضہ کیا ہے ہر نام کے تعلق سے یہ چیز بھی اور اس کی شرح بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اگلے اپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا فی الحال اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ اپیسوڈ اس کے لیے ہے کہ ہم یہ جانے گی اللہ تبارک و تعالی کے یہ نام جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اور جس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے جو آدمی جنت کی طرف جانا چاہتا ہے جنت میں داخلہ چاہتا ہے اس کے لیے آپ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ننانوے نام کو اچھی طرح سے سمجھے اسے یاد کرے اس کے تقاضوں پر عمل کرے اور ان ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے ان ناموں کا وسیلہ لے ان ناموں کے حوالوں سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں انشاءاللہ اللہ تعالی اسے جنت سے نوا دے گا جنت اسے ملے گی اور اسی لیے ہم اس بات پر زور دیتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ان ناموں کے تعلق سے لوگوں میں بڑی گمراہیاں پائی جاتی ہیں اور لوگوں کے اندر بعض ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو نہیں پائی جانی چاہیے اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے جو گمراہیاں ہیں وہ گمراہیاں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں لیکن ان گمراہیوں کو جاننے کے لیے آپ کو اگلے اپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی آج کے اپیسوڈ میں ہم اسی پر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آپ کے سامنے پر آپ کے سامنے پر آپ کے سامنے پیش کی جائیں